بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کوارڈینی ٹی وی میں آپ کو خوش شامدید آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریحان جو ہے نا کیا ہے اتنا پیارا پودا صورت رحمان میں اللہ تعالیٰ نے نیمتوں کا ذکر کیا اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اغاث کیا والحبوز العاصفی والرائحان ہم کہتے ہیں تخم کو بیج کو دانوں کو اصف کہتے ہیں جو بوس ٹائپ ہو تن کا ٹائپ جس کا وزن جو ہے نا وہ کم ہو والرائحان خوشبو والا پودا اچھا اس کے بعد والحبوز العاصفی والرائحان فبئی آلائی ربکماتو کا زیبان اچھا اسے پہلے ریحان کے مطلقہ آپ کو بتاتے ہیں پہلے آپ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سنیں یہ جو انا صحیح مسلم کی ہے عبد الرحمان آرد نے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی ان سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو ریحان دی جائے تو وہ اسے مسترد نہ کرے کیونکہ وہ اٹھانے میں ہلکی اور خوشبو میں اندہ ہے یعنی یہ پودا ایزے گفٹ دیا جائے اس کے پتے دیے جائیں اس کی ٹہنی دی جائے اس کے پھول دیے جائیں یا اس کا جو تخم تخم ہے تخم ریحان وہ دیا جائے ہر لحاظ سے ابھی آپ یہ سکرین پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ پودا جتن جہاں جیسے بھی ہو اس کو گروں میں لگائیں یا آپ اس کے پتوں کو جو ہے نا پہچان لیں انڈین لینگویج میں یا یہ جڑی بیوٹیوں میں اس کو جو ہے نا تلسی کا پودا بھی کہا جاتا ہے اور یہ یعنی کہ آپ کو ہر نرسری سے مل جائے گا اس میں یہ خصوصی آتا ہے کہ جب آپ اس کے پتوں کو ایسے پودے کو تھوڑا سا حل آتے ہو اس کے پاس آتے ہو تو بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے اگرچہ سائنس نے بہت زیادہ اس کے جو آنا فواہد بتائے ہیں حکیموں نے چونکہ اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے وقت کے ساتھ پتا چلے گا کہ یہ پودا کتنا فائدہ مند ہے یہ چھوٹا سا پودا آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایسے اگتا ہے اور اتنا ٹائم بھی نہیں لیتا تو یہ پودا بڑا ہو جاتا ہے تلسی کا پودا بھی اس کو کہتے ہیں اس کے بیج بہدار سے مل جاتے ہیں تو تخمیرہان آپ کہیں آپ کو دے دیں گے اس کو آپ ابھی جمعہ سا ہے گرمیوں میں اگالو سردیوں کے شروع میں اگالو تو پوری گرمیوں میں جب بھی یہ ازلی اگاتے ہیں پودے اور بڑی جلدی بڑے ہو جاتے ہیں چٹنی کے لیے بھی اس کو جو ہے نا ہم استعمال کرتے ہیں بلکہ یہ یہ وہی پودا ہے جس کو نیازبو کا پودا بھی کہا جاتا ہے اور ازلی جو ہے نا یہ پودا جو ہے نا آپ اس کا جو ہے نیک دو پتہ کھا نا دیکھنا کتنی یعنی کہ پیاری خشبو آتی ہے چٹنی بنا کے کھا سکتے ہو اس کے پتوں کو کچھ مقدار میں ڈال کے گرائنڈ کر کے ہسبے ٹیسٹ اس میں چینیاں شکر ڈال کے اس کا مشروع بھی پی سکتے ہو کسی طرح سے بھی آپ اس کو استعمال کرو اس کے بیج جو ہے نا وہ استعمال ہوتے ہیں کھانے کے لیے پانی میں مشروع میں کسی طرح سے بھی آپ اس کو استعمال کرو ہر لحاظ سے اس کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے گروں میں یہ پودا لگاؤ جہاں لگاؤ مکھی مچھر وغیرہ نہیں آتے اگر ویڈیو اچھی لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ